سبسکر جیبوں کو آپ زمان خاموش نہ ہوجئے سلسل اللہ علیقی یا رسول اللہ مرحبہ یا حبیقی الحمدللہ علامہ محمد عثمان نورمزاد تفسیر تنویر الایمان میں صورت یوسف جو تفسیر کرنے لکھے دو چہمت اللہ جو پیارو نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر ملک جو پادشاہ نبوت سانگر مصر ملک جی اللہ تعالیٰ کے اس پادشاہی بتا فرمائی ان وقت میں حضرت زلیخان بھی تھی وئی مسکین تھی وئی ہی حال وئی زندگی جو بھی تھو جو قزوات ڈھلا تھا کھل کمزور تھی وہ سنو حلویو دادا زر زبر ملکت اعمال کچھ بربا کی ستزمت ڈرہ ہو اکھن جی لذرہ بھی حلی وئی آنے رہن جی لائے بھر ببا کی کھیز پا جی لائے لہو مرسوری جو پادشاہی حلی وئی وہ ان وقت میں صرف حکلو پا جو حقا جو تھا جو قد بدو جے جی کی بادت قدی ہوئی جے کہ بھگوان سمجھ دی ہوئی جے کہ معبود چودی ہوئی ان کے پان سا گردکھنی شہرہ مانگری شہرہ کا پائرہ حکلے کچے سندجے مکھا پانچے ککھائی جھوپڑی منع اٹھا ہے متے وے ہی رہی وہ اتھن پارن میں پانچے بھگوان پانچے بھگوان سا مخاطر کی میں ان کے جمدی ہوئی یہ نمکہ دائیں یہ کی امیدو سب کو اڑکوریو رہیو پرہکہ امید باگی انیاں بے آہے وہاں گھڑی امیدہ سب کو جو حلی وئیو قبول قیومے مجھو زر ویو زیور ویو مال ویو ملکہ دوائی میں گلا محلہ مانیو زر زیور حکم حلتہ سب کو جو حلی ویو جمانی بے حلی وئی پیری اچی وئی دارد اکن جی نظر بے حلی وئی پرہک امیدہ نیادی دے زیدہ حیاتی پاکی ہو جے جو ہندن اکن ساہے کو دفوئیو سبجی زیارت کری یہاں امیدہ انیاں بے آہے آسنا پہلا ہے امید جو کوئی انسان رکھا دو اللہ جو بانو اساں کے بے رسو دھونے جے دوجہ بھائی جو گیتیاں تروئی ری جائے جو لیلا لیلا اے جو اتائی ماغ میں تھا جو جی لیلا اے نلہی تا پڑ لیلا اے جو آس رو نلہی جو آس جنو پاڑھارو گھڑا وہ سندہ ڈاڈاڈا کے پر بکتا موتو مجھ دھنوی نو جی کو ہندھا جو ہندھا جو ہندھے رات دیوے تھی اچھے زندہ دیمتاں سوچوں ہندھے اٹھا دے ہندھے اٹھا دے جی کو انسان رو ہندھے کے حاصل کر دو ہر موڑ تو ہی بھی دعا ہر قہلائے تو ہی بھی دعا سوچے دمو جو مامل بڑھے جو نکو وہ سوچی دے سوچی دے دل میں سوچے زلائقہ اولیتا یاد کر جدہ یوسف کے پانسا گھڑھو ایک پند کمرے میں ویہاری ایک نبتا جی متھا تو جنے کپڑے کے ٹھکو دنوں ہو یوسف علیہ السلامتوں کا سوال پچھو اے زلائقہ اے نبتا جی متھا پہ جی پھکانا جی متھا تو کپڑوں چھو دنوں آ نمون کے جواب دنوں ہو ہندہ نبتے مجھے جھنگر جو آوال مجھے دل جو رات کھلڑا وارو مقائقہ اے رو عمل کی رہو جی کرے مجھو مقبود مجھو مستود مکہ تسان دو دمر جی کو دو رنج تھی دو ناراض تھی دو مجھے کھو بھدوتے ٹھک دنوں دنن سے وہ یوسف علیہ السلام اے نبتا میں ورمائو اے زلائقہ افسوس جو جو حال جی متھا جہے اللہ حق تحجی کے ایتری طاقت ابناہی ایتروں تکم سو رہی زعیفہ جی کو کپ کپ دیکھو مہر نصیب نہ تو سکے پیو تو انہ کھو بھدن جی تھی انہ جو بھدو کے حیات کو اچے پیو پرسو زیفہ تو کے خبر آتمہ یوسف جو رب کے رائے مجھو رب زبر گستہ جی تو کے ہنہ جو خوف آتمہ اللہ جو خوف آمہ وہ یہ جی جو اتھو تو زدزی رب تکرہ تکرہ کیا کل فترہ بھی تکرہ داویا رب قریب کھے صحفادہ کجلی تحت دلو رب قریب مہر پانکی پیو اج ہی حالہ جو موچی حکومت تکرہ تکرہ لیلو لیلو کی وئی اج ہنہ ملک جو پرائے منسٹر ہنہ ملک جو مالک ہنہ ملک میں جے حکومتو حلے تو یوسفتو حلے پیو ما اوئے اتت دیتے بہی جھو بھلی امنائے بہی بجا جی اپائی پورا کیا جو نا اجو یوسفتے انا حقے صد کرے یہاں دل میں امید جے ہی نمو دکھو جنوریو بس این چائی پتہ کھے لگ رہنی ادھو ادھو کرے پھنجی تکرہ لگ رہے پھٹو کرے پھوکو نا وقت میں اکھن میں بگوڑا لارے آشمان جے طرف نگر کرے سستی کرے سطر رج سطار اے پر منبھر یا آہیا تھکھک تھکھڑ نہار نئی پاندھو پناہ جو اے یوسف جارب اگر جے کرے تو حقیقی پارنہار اکیلو رب کریم آہی تمو توجہ توحید دے ایمان آدھو توکہ اکیلو کریم رب کرے تسریم قیومے یوسف جی سمجھے کابسو بطر سبتا اُنکے قبول قیومے اللہ ایسی دن حیاتی باگی رہے ان کمزور زیب جیمت اور رحم کرے حق قدبو یوسف اگل سانے کھار بس دیر اتنی تھی انہاں سے یوسف علیہ السلام کے حکم نے نو یوسف جی مجھا رب مٹھا مجھو ذلعقہ ساتھا ہو تھی وہ نہ مجھے توری دکھے من یہ وقت ہوا اکرائے مجھے اکرار کروا مجھو حکم تھی انتے پہنچو اللہ حکم اللہ حکم اللہ حجی حکم سا حضرت یوسف علیہ السلام جدہ میں سفرت نکرم دو ہوتا چالیہ حزار جی لشکر جی مجھوئے میں کیا بھونا جا خدمتگار پٹھا بھو خدمتگار ہندہا سچے کھپے انہاں جا خدمتگار ہا جدہ حدیتو جی جھوپڑی جی قریب پوتو منہر یا ما جھوپڑی اما ماہر دکری اے استقبال کتے اکھنے میں لڑکار سندتی کرے دبھلی آئے بھلا پھری تو جا تھورا لگا ہی قریب پانا ککھا اجی تو اجاریا اے یوسف علیہ السلام مرمائے تو قریب رب جو حکم ما اللہ جے حکم سا تو وٹ پوتو ہاں اے استقبال کتا لیو مکھے ودھا ہی ہارا تو جو حسن کانے تو جی چوانی تو جی کمر تو جو جو مر تو جو سیگار کے تھے یا وہ وقت مکھے بیاد پہ وچے اے استقبال کتا لیو مرمائے تو جو مہربانی ہوئے ہو مجھے کھریدار یجی وقت میں تو چار منہ سو نجا دینا ہاں مجھے کھریدار یجی لہا تو چار منہ چاندی بھی ہوئی چار منہ تو کشک جاب دینا ہاں چار منہ تو زمہری زمرد جاب دینا ہاں پر اج وقت اچید ہوا ون وقت میں تو مجھے وقت احسان قیاء ہاں پر اجتھو رو اللہ پو وقت دیوی اور نکھا جائے نحا رہے جے یزب اقل میں صدقہ پہری پہری مجھے لائے دعا بھر مکھے اتاتہ اکھوں نظر لسہ تمکی زیارت تک رے وٹھا دل جو جو بھاہ وارو اندار لکھے تھارے وٹھا اللہ جے نبی بہجہ حت مبارک رکھا مجھے دیریاں تھی حت مبارک انجے کھانا نسا وے والنظر واپس ملے خدف اکھ ن سا جتھائے دکھائی رہیا مجھے دل گھرے تھی دعا کرتا اللہ ویل جوانی ما پز موٹائی ویل جوانی آئیو ارہت جو اعلان تھے لاؤن سپیکر دے کلانکو با سبارے ساتھے سبتے بجے سکرن جے شہر میں قیپ لگیا قرآنہ سب جوانتی گا ہی یا رئی ہم دکھرن داؤ یا پھنچو روی داؤ آہے دوچھو ہی یا رئی جے دوستے سبت کلانا سے قطارہ کے بیگنوں پر دو مطا نمبرو مستی سی وی لہتی چوہی بڑھوں جو جمائیتی ہو پہن تقریبا پنجاسی سال جیوں میں نے بے ہو لکھے جیسے چوتا دعا گھراؤ ابا کیری دعا گھراؤں کیسے دعا یاتا گھراؤں انا حسین کے اردوں کے عورت پر مٹھا اتنا بارتھوں جہے اگوے جھا اتنا تھی بڑھوں بری ارسان جی سعوات تھے آہے چار لوگ کبر جے اندر آرامی تکلی دے انہ کے چودہ ہوں دعا گھراؤں بھی ہر بارتھوں ادا جھونوں تھے جہاز سٹھنٹھلے سنجی ہی یا رئی جے کاملیگن جو قدر کرے زندگی جو قدر کرے دیہا گزرن پیارا کیوں گزرن پیوں اک اک رات جی کی مطا ایک گہ گہ کیا جو پہ جو پہ جو ملہ قیمت جو قدر کر بس نے مانا بھا تکلی حیاتی زندگی جے کاملیگن پہلی پہلی بارانی مصومیت انہوں کو جوانی کو پیری تاندہ حلدے حلدے سسنم اماتہو فا اکبرہو سسنم اعزا شاہ انشرا قرآن کریم فیصلو کرے دینا تجنے حیاتی پوری تھی دیتن موت جے سودت میں دوکھے کبر میں دا کرے کئو ہی دو ہتھتا کئی دو جدے اجاہو پھردو کبر نماؤں خندہ سی تمہائی صاحبہ اگر دوکھے ہو یوسفہ موت جے اجڑنکھوں وقت دعا کرتا ویا جوانی واپس میرے گیرہ تو بادشاہ جب کو کہتے جوانی موٹائے دے بادشاہ خزانہ دی دو بادشاہ منسٹری دی دو بادشاہ تمہ کے ملک جو حصوڑی دو مزار موڑی دو پر ویا جوانی واپس کیر کرے یوسفہ مرے سلام فرمائے گنیا جی کاب تاتا تا انہم ماملے کے اگتے نہ کرے سکے جی کاشے بادشاہ یہ ساہر نتی دی وہاں نمکو کوت جے تاتا ساہر نتی دی دعا تب بٹھے ہی پہدا ہنے دعا سا ویا جوانی واپس میرے انجا چھاکھا پیجے وری حصول بے ساگو ملے یعنی ساگو حصول ملیو انجا مدائے کیسے ہارے کیوں کچھ بن مہربانی کرے موسان نکاہ ہو کر تو باقی زندگی تو ساکر لگوز آیا وہ کچھ جو بزرگر نے تفسیرن نے لکھے ہوا پر جی کے سیرد لگار کتاب کنہ نے لکھو تیوسف علیہ السلام مقی سے اولاد کی تھی وہ اکیتری اولاد تھی ملے دفعے ساتھوں کا جو جو مضمون کو تھائیں تمہیں اتتا ہوں ہک گٹی نکرے تھی درود پڑھو تو یہ ساہلو